مجھے تو یار گائز آج بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا ٹرین سٹیشن بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ ان لوگوں نے ایک منٹ یہ کیا بنا دیا ہے ان لوگوں نے نہیں 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 میں نے ان لوگ کو بولا تھا کہ ٹرین سٹیشن بنانا ہے یار گائز بٹ یہ کیا چیز ہے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت ان لوگوں نے اپگریڈ کر دیا ہے یار گائز نائنٹی پرسنٹ اپگریڈ ہو گیا ہے اور اب اگر میں یہاں پر آ گیا ہوں تو آج ہم لوگ کا پورا ٹرین سٹیشن ریڈی ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی ٹرین کے اندر بیٹھ کے یار گائز ہم لوگ جانے والے ہیں نورتھ یانگٹون کے اندر کافی زیادہ مزہ آئے گا اور یہ دیکھو یار گائز ہامیٹی ٹرین سٹیشن کی بس بھی کھڑی دیا ہے یہاں پہ اور ساتھ میں ایک ہاتھ ڈاگ والا بھی تھا نا یہ رہا ہے یار گائز یہ بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے ساتھ میں تھوڑے بہت لوگ یہاں پہ بیٹھ کے پارٹی بھی کر رہے ہیں یار گائز اور ایک منٹ یہ لاس سینٹوز کی نوبڑی ٹرین جا رہی ہے یار گائز یہ ہمیشہ کریش ہو جاتی ہے دو دفعہ میں اس فالے ٹرین کے اندر بیٹھا ہوں سوچا تھا کہ نورتھ یانگٹا ہوں جا کے برف کو انجوائے کروں گا لیکن دونوں ہی دفعہ ہم لوگ کی ٹرین کریش ہو گئی اور اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا ٹرین سٹیشن بنا لوں ویسے تو لاس سینٹوز کی گورنمنٹ یار گائز سارے کے سارے ٹرین سٹیشن کو آپریٹ کرتی ہے مگر ان لوگ کی سرویسز لٹرلی میں یار گائز کافی زیادہ پتہٹک ہیں اور اس لیے میں نے اپنا ٹرین سٹیشن بیلڈ کیا ہے لیکن یہ کچھلا کہاں سے آگئے یہاں پہ لگتا ہے کہ لاس سینٹوز کے لوگ ایسے ہی ہیں بٹ یار گائز میرا جو یہ سٹیشن ہے نا یہ بنا ہوا ہے لاس سینٹوز کے ویلج کے اوپر اور ویلج کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں یار گائز مگر ایک منٹ یہ کیا چیز پڑی بھی ہے اتنا زیادہ لگجری ٹرین سٹیشن اپگریٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ کچھلا پڑا ہوا ہے مجھے جلدی سے اس کو یہاں سے ریموف کرنا ہوگا کیونکہ یہ تو کافی زیادہ عجیب سی چیز ہے یار گائز یہ کس نے رکھ دیا یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں نا کہ ان سے جا کے پتا کرتا ہوں بھائی صاحب یہ لوگ تو پارٹی وارٹی کر رہے ہیں اور یہ ہوت ڈاگ والا کدھر ہے تم سیل کرتے ہو کیا جی ہاں سیر میں ہوت ڈاگ سیل کرتا ہوں آپ کو چاہیے کیا ایک منٹ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا سیر میں نے یہاں پہ اپنا سٹال لگایا اور میں نے ٹریور کو پورا کا پورا رینٹ بھی دیکھ رکھا ہے ٹریور کو اگر رینٹ دیکھ کے رکھا ہے تو پھر بات کرنے کی بھی تو تمیز آنی چاہیے نا تمہیں تمہیں چاہید پتا نہیں ہے کہ یہ پورا کا پورا ٹرین سٹیشن میرا ہے بھائی صاحب اس کا تو میں سٹال یہاں سے ہٹواتا ہونا ہے سب سے پہلے مجھے اس کو مارنا ہوگا یہ اس کا پارٹنر ہے اور یہ سب لوگی فائٹرز ہیں لٹرلی میں یہ لاس سنٹوز کا ویلیج ہے یہاں پہ لوگ اسی طرح کی ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اوپی چیز میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں سامنے کی طرف ایک سوپر سٹور ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کی پاس جو بھی وزیٹرز آئیں گے وہ یہاں سے ایزیلی چیزیں پرچیس کر سکتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کس پالے سوپر سٹور کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں ایٹی ایم مشین بھی ہے یہاں پہ اب اگر کسی کے پاس ٹکٹ پرچیس کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر وہ یہاں سے ایٹی ایم سے اپنے پیسے نکل والے گا ساتھ میں دھے ساری کولڈنگز بھی ہیں اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے میرے خیال سے تو یہ کوئی نہ کوئی فروزن فوڈ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ جوسیز وغیرہ بھی ہیں اور ساری کی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے یار گائز یہ سوپر سٹور کافی زیادہ اچھا ہے اور جو بھی ہم لوگ کی ٹرین کے اندر بیٹھے گا اس کو ساری کے ساری چیزیں یہاں سے مل بھی سکتی ہیں ایون کے یار گائز یہاں پہ کولڈنگز بھی ہیں اور سلچ بھی ملتا ہے یہاں سے اچھا ہے یار گائز پورا کا پورا یہ والا سٹور کافی زیادہ اچھا ہے یہ دیکھو یہاں پر فروٹس بھی ہیں اور گائز پائن ایپلز بھی ہیں بناناز بھی ہیں اورنجز بھی ہیں ارے سر میری سٹور کے سامنے وہ دیکھو ریلوے سٹیشن بن رہا ہے یہ جو ریلوے سٹیشن بن رہا ہے یہ میں ہی بنا رہا ہوں ارے سر آپ کی وجہ سے میری سیلز تو سر ڈبل یا پھر ٹرپل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو پھر تم بڑی آسا انجائے کرو اور میں تو بولتا ہوں کہ تھوڑا سا شیئر مجھے بھی دے دو ارے سر ابھی ایسے تو مت کرو سر پلیز اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے جتنا بھی پروفٹ ہوگا نا وہ سارا کا سارا تم اپنے پاس رکھنا لیکن مجھے جو بھی کھانے پینے کی چیز چاہیے ہوگی نا اس کے میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا جی جی ٹھیک ہے سر جیسا آپ کو ٹھیک لگے فائنلی یار گائز اس کے ساتھ تو ہم لوگ کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور ایک منٹ یہ ایمبلنس یہاں پہ کیا کر رہی ہے لگتا ہے کہ ان لوگ کو چیک کرنے کیلئے آئی ہوگی یار گائز لیکن ابھی یہ سب لوگ مجھ سے کچھ زیادہ ہی ڈر رہے ہیں لٹرلی میں یار گائز جیسے ہی میں یہاں پہ آتا ہوں نا یہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں اور ابھی تو میرے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یار گائز یہ کچھتے کا ڈبا یہاں سے اٹھوانا ہے جلدی سے اس کو یہاں سے گائب کرنا ہے کیونکہ یہ ہم لوگ کی ریلوے سٹیشن کی لوگ کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ جو لوگ ہیں یار گائز سوچ رہا ہوں کہ اس کا سٹال یہاں سے اٹھوا دوں میں لیکن وہ بعد میں دیکھیں گے ابھی تو ہم لوگ کا ٹرین سٹیشن پتہ نہیں کمپلیٹ ہوا ہے یہاں پہ نہیں سب سے پہلے تو یہاں پر ایک پیڈیسٹرین بریج بناوا ہے یار گائز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو نیچے سڑک ہے نا یہاں پہ لوگ گاڑیاں بہت زیادہ تیز چلاتے ہیں اور میں نے چاہتا کہ ہم لوگ کے کسٹمرز بچارے ایکسرین میں مر جائیں اس لیے میں نے یہ والا پیڈیسٹرین بریج بنا کے رکھا ہے اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہاں سے آنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہاں پہ سٹیرز لگی ہوئی ہیں لازٹ ٹائم تو یہ کمپلیٹ نہیں تھی لیکن ابھی یہ پوری کی پوری سٹیرز بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہیں ابھی فٹا فٹ سے اوپر چلتا ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یار گائز ریلوے سٹیشن ہم لوگ کے کافی زیادہ بڑیا ہے تھوڑا سا ہم لوگ آگے جائیں گے ان لوگوں نے یہاں پہ لائٹس بھی لگا کے رکھی ہیں کیونکہ ٹرینز تو یہاں پہ 24x7 چلتی ہیں یار گائے صبح کو بھی کام ہوتا ہے رات کو بھی ہوتا ہے بٹ ایک منٹ یہ کیا ختم ہو گیا کہ یہاں پہ ایک سیکنڈ یہ کیا صرف فور صرف ایک دروازہ لگا کے رکھا ہے ان لوگوں نے اور تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو ہم لوگ یہاں پہ اپنی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن تم کون ہو میں اس پورے کے پورے ریلوے سٹیشن کا مالک ہوں ارے سر تو اپنی ٹرین چلاو نا سر یہ دیکھو یہ یلو والی ٹرین بالکل بھی اچھی نہیں ہے سر ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کا ٹرین سٹیشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ ٹرین گزر رہی ہے وہاں سے اور ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے لٹرلی میں یار گائز یہ ہم لوگ کی جو کسٹمرز ہیں یہ ٹرین کے اندر بیٹھیں گے کیسے اس کو مجھے ابھی صحیح سے اپگریٹ کرنا ہوگا ایک منٹ یہ نیچے کیا چیز ہے دیکھنے میں تو اچھا یہ سارے کے سارے ورکرز کا سامان یہاں پہ پڑا ہوا ہے سیمنٹ بھی ہے یہاں پہ ساتھ میں یہ لکڑی کا بھی پتہ نہیں یار گائز یہ کیا چیز ہے اس کے بعد تھوڑی سی مشینری یہاں پہ بھی پڑی ہوئی ہے اور جنیٹرز وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ مگر ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ہائی والٹیج لکھا ہے اس کے اوپر یار گائز لگتا ہے کہ الیکٹریکل باکس ہوگا بٹ ابھی مجھے یہاں سے باہر جانا ہے لیٹس گو یہ سیڑھیاں بھی یہاں سے اوپر جاتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا لیکن ایسا اسٹیشن میں نے اس کو نہیں بولا تھا لٹرلی میں یار گائز میں نے بولا تھا کہ وی آئی پی روم بھی ہونا چاہیے ہم لوگ کے اسٹیشن کے اندر لیکن یہاں پہ وی آئی پی تو پتہ نہیں صرف اور سے ورکٹرز کا روم مجھے دکھ رہا ہے در ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے سارے پیسے دیئے تھے میں نے اس کو اور یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول روم ہے ہاں یار گائز یہاں پر ایک کنٹرول روم بناوا ہے اور ہاں بھائی کیا کر رہے ہو سر کافی پی رہا ہوں سر وہ ٹرین کب آئے گی ہم لوگ کی ٹرین تو ہم لوگ کی آ جائے گی لیکن یہ ٹرین سٹیشن کمپلیٹ تو ہوا ہی نہیں ابھی تک جی سر یہ کنسٹرکشن ورکرز کو کیا بولوں ابھی تک ٹرین سٹیشن کمپلیٹ نہیں کیا سر پیسے نہیں آرہے ہم لوگ کے پاس ایک دفعہ ہم لوگ کا کام سٹارٹ ہو گیا نا اس کے بعد پیسے بھی آ جائیں گے بٹ ابھی آگے جا کے چیک کرتا ہوں کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے یار گائز یہاں سے تو آگے بالکل سب کچھ کھالی ہے ایک منٹ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ سر دو دن سے یہاں پہ ڈرل کر رہا ہوں لیکن کیا بتاؤں سر یہ زمین پہ پتھر بہتے ہیں زمین پہ پتھر تو ہیں لیکن تم صحیح سے کام کرو نا ایک منٹ یار گائز ٹرین کے پاس جانا ہوگا اور یہ لوگ بالکل بھی صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم لوگ کا ٹرین سٹیشن دس سال میں جا کے کمپلیٹ ہوگا ایک منٹ ٹرین یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آمیٹی کیا مطلب کیا ہو رہا ہے ریلوے اسٹیشن بنا رہے ہیں ہم لوگ ادھر ریلوے اسٹیشن تو بنا رہے ہیں ٹرین لیکن اتنے سارے پیسے دیے تھے میں نے اور یہ سیمیٹ باہر کیوں پڑھا ہوا ہے تم کیا بولتے ہو آمیٹی گھر پہ لے کے جاؤں گا اس کو نہیں نہیں گھر پہ مت لے کے جاؤ ٹرین لیکن ابھی دیکھو مزاق کا موڈ نہیں ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہم لوگ کی ٹرین کب سٹارٹ ہوگی آمیٹی پہلے ٹرین سٹیشن بنے گا تو ٹرین سٹارٹ ہوگی نا پتہ نہیں ٹریور یہ کتھر ہے سپرو وائزر کتھر ہے وہ تو نیچے اپنے روم کے اندر بیٹھا وایا ہے اچھا تو بھائی صاحب سپرو وائزر نے اپنا روم بنا کے رکھا ہے ہاں نا آمیٹی وہ تو لگجری لائف سٹائل جی رہے تمہارے پیسوں پہ ایک منٹ دو دن ان لوگ کا مالک یہاں پہ نہیں آیا اور ان لوگوں نے اپنا راج شروع کر دیا ہے ہاں پہ بچے کا نہیں آرگائز یہ ہے کدھر یہ ایک منٹ یہ کونسی جگہ ہے مجھے یہ بیٹھا ہے تم سپرو وائزر ہو نا ارے جی جی سر سپرو وائزر ہو سر سپرو وائزر ہو تو یہ کیا بنا کے رکھا ہے سر یہ میں نے اپنے لئے سر روم بنا کے رکھا ہے پیزا کھاؤ گے سر پیزا کو چھوڑو تم مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک یہ ٹرین سٹیشن کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا ارے سر برگر کھاؤ گے سر لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے مار کھانی ہے سر یہ چاہے پیو گے سر یہ کیا کر رہا ہے ابھی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ریلوے سٹیشن کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا سر ایک منٹ سر یہ پیچھے ٹی وی ہے سر ٹی وی دیکھو گے کیا لگتا ہے کہ یہ ایسے میری بات نہیں سنے گا آرگائز ٹی وی بھی یہاں پہ لگا کے رکھا ہے اس نے ساتھ میں اپنے لئے سوفا بھی ہے اور بھائی صاحب میٹریس بھی ہے لٹرولی میں آرگائز اپنے سونے کا بھی بندوبست کر کے رکھا ہے اس نے ادھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ ریلوے سٹیشن کب بنے گا سر جتنے بھی آپ نے پیسے دیے تھے نا ان میں سے ایک روپیہ بھی نہیں بچا سر سب کے سب پیسے لگ گئے کیا مطلب سب کے سب پیسے لگ گئے ارے مطلب سر کے سارے کے سارے پیسے لگ گئے سارے کے سارے پیسے لگ گئے یہ کیسی ہو سکتا ہے ابھی کیا کروں سر مٹیریل بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا ہے ہم لوگ کا ٹرینر سٹیشن سر 50% کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وی آئی پی لاؤنج بنانا ہے اور یہ ادھر آو پہلے تمہیں کام کرو کے باہر آو جی جی سر برگر کھالوں سر چپ چاپ میرے ساتھ چلو باہر نہیں تو تمہیں برگر بنا دوں گا میں اتنے سارے پیسے دیے تھے میں نے تمہیں جی جی آرہوں آرہوں سر آرہوں پتہ نہیں یار گائز یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ورکرز جو ہیں نا یہ بھی کرپٹ ہیں جی جی سر بولیں سر تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ یہ کیا بنا کر رکھا ہے تم نے یہ تمہیں بنانے کے لئے بولا تھا میں نے سر پیسے قتم ہو گئے نا سر بتا تو رہا ہوں آپ کو نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تمہیں بنایا ہے کیا مجھے تھوڑا سمجھاؤ کہ تم سر یہ ریلوے سٹیشن بنا رہے ہیں سر ایسا بناؤں گا ریلوے سٹیشن سر آپ کو مزا ہو جائے گا پہلے بتا رہا ہوں نہیں وہ تو ٹھیک ہے تمہاری بات سارے کے سارے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ نا کہ یہ کیا چیز بنا کر رکھی ہے تم نے سر یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا نا سر اس کے آگے اس طرح کے بلوکس اور بھی آئیں گے اور پھر ہم لوگ کے کسٹمر سیدھا یہاں پہ جا کے ٹرین کے اندر بیٹھ جائیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا کب سر ابھی لگے میں سر دیکھو دروازہ بھی لگا دیا ہے ایک دروازہ یہاں پہ لگا دی ہے اس کی کیا ضرورت ہی لگانے کی سر اس کی آس پاس ہم لوگ دیوارے لگائیں گے نا اور سر یہ دیکھو سر یہ کلاک بھی لے کر آیا ہوں یہ جو تم کلاک لے کر آیا ہوں میں اس کا کیا کروں اتنے سارے پیسے دیئے تھے تم لوگ کو میں نے وہ کدھر رہے ہیں سر میں بتا رہا ہوں ماں قسم سر ایک روپیہ بھی نہیں کھایا سر جتنے پیسے ملے تھے سارے کے سارے پیسے یہاں پہ خرج کر دیئے میں نے اچھا چلو ٹھیک ہے کیا کروں یار گائز ان لوگوں میں لٹرلی میں مجھے لگاتا کہ ٹرین اسٹیشن ریڈی ہو گیا ہوگا مجھے بتاؤ کہ اور کتنے پیسے چاہیے سر سو کروڑ لاکے دے دو آج کے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ہی ٹرین اسٹیشن بنا کر روں گا ایک بات میری کان کھول کے سن لو آج چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے میرا ٹرین اسٹیشن ریڈی چاہیے جی جی سر آج آپ کا ٹرین اسٹیشن ہنڈرڈ پرسن ریڈی ہوگا لیکن ہنڈرڈ کروڑ چاہیے سر ہنڈرڈ کروڑ تمہیں چاہیے ریلوے اسٹیشن بنانے کے لیے ہاں نا سر ریلوے اسٹیشن بنانے کے لیے ایک سو کروڑ تو چاہیے ہوں گے اور دکت نہیں ہے سر ایک ٹرین بھی آ جائے گی ایک سو کروڑ میں ٹرین سٹیشن بھی بن جائے گا ساتھ میں ٹرین بھی آ جائے گی جی جی بالکل سر ریلوے سٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایک ٹرین آئے گی سر آپ کی مرضی کی ریڈ کلر کی سر تو میں کیسے پتا کہ مجھے ریڈ کلر کی ٹرین چاہیے کیونکہ سر آپ کا فیوریٹ ہے نا مجھے وہ سنچن نے بتایا تھا اچھا ٹھیک ہے مطلب ایک سو کروڑ میں سب کچھ ہو جائے گا سر میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ منٹ میں بنا دوں گا صرف سو کروڑ پر لاکے دے دو مٹیریل لے کر آنے سر مٹیریل ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے روم کے اندر جاؤ برگر کھاؤ ٹی وی دیکھو میں ایک سو کروڑ کا بندوبست کرتا ہوں یار گائز یہ تو ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن کمپلیٹ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک تو میرے خیال سے صرف فور صرف ففٹی پرسنٹ کام ہوا ہے لیکن تم میری ایک بات سنو تمہیں پتہ نہ کہ مجھے کس طرح کا ریلوے سٹیشن چاہیے سر مجھے پتہ ہے آپ کو لگجری ریلوے سٹیشن چاہیے ایک بات یاد رکھنا یہ جو لاس سنٹوز کی گورنمنٹ ریلوے سٹیشن بناتی ہے نا ایسا نہیں چاہیے مجھے سر ایسا نہیں بناؤں گا سر لگجری وی ای پی کسٹومرز کے لیے سپریٹ روم بھی ہوگا سر ہاں ٹھیک ہے یہی چاہیے مجھے وی ای پی کسٹومرز کے لیے سپریٹ روم ہوگا اور سرے وی ای پیز نہیں سارے کے سارے کسٹومرز کے لیے سپریٹ روم ہونا چاہیے اور یہ ریلوے سٹیشن تم نے بنایا ہے چھت کی طرح اس کی سر سارے کے سارے پیسے تو چھت میں لگیں گے نا سر چھت لگانی ہے اس لیے تو بولوں کہ ایک سو کروڑ لے کر آو اچھا ٹھیک ہے لے کر آتا ہوں ایک سو کروڑ پتہ نہیں یار گائز یہ کیا ہی کر رہا ہے سر ویسے ایک بات بتاؤں سر ہاں بولو کیا بات ہے سر وہ ٹرین کا خودی ارینجمنٹ کر لو سر ایک سو کروڑ تو ریلوے سٹیشن پر لگ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں پہلے ریلوے سٹیشن بننے کا تو ٹرین چلے گی نا اس کے اوپر ہاں بھائی ٹریور یہ پتہ نہیں کیا ہی کر رہا ہے ہاں میٹی میں بتا رہا ہوں اس کی گلتی نہیں ہے یہ مٹیریل بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا ہے اچھا تو ابھی بتاؤں نا کہ ایک سو کروڑ کہاں سے لے کر آؤں یہ بول رہا ہے کہ ایک سو کروڑ لے کر آؤں ابھی ایک سو کروڑ کا تو سوچنا پڑے گا نا تمہیں ٹھیک ہے مجھے ہی کرنا پڑے گا ہاں رہا ہے سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے لیکن ہاں میٹی پلان ہے کونسا کافی زیادہ سولیڈ پلان ہے میرے پاس لیکن ویپنز ہیں نا تمہارے پاس ٹریور ہاں میٹی سارے کے سارے ویپنز ہیں میرے پاس ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو نا کہ اپنے مو کو بھی کور کرو ایک منٹ جلدی آو نا ٹریور آ رہا ہوں آ رہا ہاں میٹی لیکن مو کو کور کیوں کرنا ہے کیونکہ ٹریور جو کام ہم لوگ کرنے جا رہے نا وہ تھوڑا سا رسکی ہے کام رسکی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ کام رسکی ہے ٹریور اپنے مو کو کور کرو اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ بچ تو جائیں گے نا ہم لوگ ٹریور کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں پتہ نہیں بچ پائیں گے یا پھر نہیں لیکن آج میں نے ٹرین سٹیشن اپگریٹ کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ اپگریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے پیسے چاہیے نا پیسوں کا بندوبست کر لیں گے نا تم جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر اور ہاں اپنے مو کو کور کر لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مو تو کور ہو جائے گا لیکن پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہو تم مجھے زیادہ مشکل کام نہیں ہے ٹریور اور پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بچ پائیں گے یا پھر نہیں لیکن اگر ایک دفعہ ہم لوگ کا کام ہو گیا نا اس کے بعد ایک سو کروڑ سے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں ہم لوگ کو ٹھیک ہے لیکن یہ ریلوے سٹیشن میں میرا بھی شیئر ہوگا نا ہاں ہاں ٹونٹی پرسنٹ تمہیں بھی دوں گا نہیں ٹونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے ٹونٹی پرسنٹ میں تمہیں بھی دے دوں گا بٹ ابھی ہم لوگ نے جلدی سے جانا ہے لاؤس سینٹوس کے اندر لاؤس سینٹوس کے اندر جانا ہے لیکن ایسا کون سا پلان ہے تمہارے پاس ٹریور میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کام کافی زیادہ رسکی ہے تو پھر آمیٹی چھوڑتے ہیں نا ریلوے سٹیشن کو ایسے کیسے چھوڑ دوں ریلوے سٹیشن کو ٹریور میں نے اپنا ریلوے سٹیشن بیل کرنا ہے آج ہی اور اس کے بعد سنچن اور چاپ کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا نارس یانگٹون وہاں پہ برف پڑھ رہی ہے وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے آمیٹی موسم تو نارس یانگٹون کا بہت زیادہ اچھا ہے لیکن وہاں تک جانے کے لیے ٹرین چاہیے ہوگی اور لاؤس سینٹوس کی ٹرین میں کیوں نہیں جا رہے ہو دو دفعہ گیا ہوں لاؤس سینٹوس کی ٹرین میں اور دونوں دفعہ ٹرین کریش ہو گئی لیکن ایک دفعہ دوبارہ ٹرائے کر کے دیکھ لو مجھے لگتا ہے کہ ٹرین ابھی کریش نہیں ہوگی ہو جائے گی ٹریور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ ٹرین دوبارہ کریش ہو جائے گی نہیں نہیں آمیٹی تم ایک دفعہ ٹرائے کرو مجھے تمہاری بات پہ وشواس نہیں آرہا اچھا تمہیں میری بات پہ وشواس نہیں آرہا نا ٹھیک ہے میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ ٹرین کریش ہوتی ہے یہاں پہ نہیں جلدی سے میں تمہیں لے کے جاتا ہوں لاس سینٹوز کے ریلوے سٹیشن اس کے بعد پہلی ٹرین کے اندر ہم لوگ بیٹھ جائیں گے یہ ایک ٹرین تو یہ جا رہی ہے یہ تو یہاں پہ نہیں رکھی گی نا ٹرین تو ریلوے سٹیشن پہ رکھی ہے ابھی یہاں سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں نا اس کے بعد ایک ریلوے سٹیشن آ جائے گا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان لوگ کی ٹرینز کیسی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ویسے زیادہ ٹرینز یہاں پہ آج کل چل بھی نہیں رہی اسی لئے ٹرینز چل نہیں رہی ہیں کیونکہ جو بھی ٹرین نکلتی ہے نا وہ کریش ہو جاتی ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس پٹری میں کوئی نہ کوئی دکت ہو پتہ نہیں کیا ایشو ہے ٹرائور لیکن ایک منٹ رکو میں تمہیں لے کے جاتا ہوں نا ریلوے سٹیشن اس کے بعد تم مجھے بتانا کہ کونسی چیز میں کیا ایشو ہے مگر اب یہ سٹیشن کدھر گیا ایک سٹیشن یہاں پہ آتا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا لٹرلی میں یار گائے اس کام وام ان لوگ کا چلتا نہیں ہے اور فضول میں ان لوگوں نے سٹیشن بنا کے رکھا تھا اور وہ بھی میرے خیال سے آج نہیں ہے ہاں یار گائے اس ریلوے سٹیشن لگتا ہے کہ ان لوگ کا شفٹ ہو گیا ہے بٹ ایک منٹ ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن آتا تو ہے یہاں پہ بٹ لگتا ہے کہ نہیں نہیں ہے ٹریور ریلوے سٹیشن ہے ہی نہیں تو پھر آمیٹی ٹرین میں لوگ کس طرح بیٹھتے ہیں ایک منٹ ایک سٹیشن آتا تو ہے لیکن پتہ نہیں کیوں دکھنی رہا مجھے کدھر گیا وہ چھوٹا سا سٹیشن تھا تو صحیح بٹ ابھی یہاں پہ نہیں دکھ رہا ہے تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں جلدی 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 نہیں ہے ٹریور یہاں پہ کوئی بھی سٹیشن نہیں ہے تو پھر آمیٹی ابھی کیسے پتہ چلے گا ہم لوگوں کے ٹرین کریش ہو رہی ہے یہاں پہ نہیں ایک منٹ رکھو تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اس کے بعد سٹیشن دیکھ جائے گا مگر نہیں یہاں پہ کوئی بھی سٹیشن نہیں ہے دوسری سائٹ جانے ہم لوگ نے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرونا کی آمیٹی فل تربو نکال کے جاؤں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اب کی باری راکٹ بنا کے جاؤں گا گاڑی کو جتنا تیز ہم لوگ کی گاڑی چلے گی اتنا تیز چلاؤں گا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لیکن دکت نہیں ہے رینج روور ہے کافی زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے اور بھائی صاحب یہ تو ٹریک سے پاہر نکل گئی مگر ایک منٹ تھوڑا سا اس کو رگرس کرتا ہوں اس کے بعد ہائیوے سے بھگائیں گے نا ہائیوے کس لیے بناوا ہے گاڑی کو تیز چلانے کے لیے ہائیوے دیا ہے لاس لینٹوز کی گورنمنٹ ہے ہم لوگ کو لیکن یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے ایک منٹ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اس کے بعد سٹیشن ہم لوگ کو مل جائے گا کیونکہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن آتا تھا اور وہ سٹیشن مجھے نارس ینگ ٹون بھی لے کے جانے والا تھا لیکن پھر ہم لوگ کی ٹرین کریش ہو گئی ایک منٹ یہ گیا کدھر ہے اور گائز ادھر ہی تو آتا تھا تھوڑا سا آگے جا کے چیک کر لیتے ہیں کدھر گیا وہ رہا ہے اور گائز بیک سائیڈ پر ہے سٹیشن جلدی سے گاڑی کو آگے لے کے جاتا ہوں لیٹ کو تھوڑا سا تیز جائیں گے اور یہ جو تمہیں اوپر دیکھ رہے ہیں ٹریور یہ چھوٹا سا سٹیشن ہے وہ تو مجھے پتا ہے آمیٹی لیکن ٹرین کدھر ہے ٹرین آ جائے گی نا پہلے ٹرین پرچیس کرنا ہوگا ہم لوگ کو لیکن تمہیں پکا پتا ہے آمیٹی کہ یہ ٹرین ان لوگ کی کریش ہو جاتی ہے ابھی تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا ایک منٹ شکتوں سے پہلے گاڑی کو اوپر لے کے جاتا ہوں اس کے بعد تم خود ہی دیکھ لینا کہ ان لوگ کی ٹرین کریش ہو رہی ہے یہاں پھر نہیں فائنل یار گائز رینج روبر اوپر آ گئی ہے کافی زیادہ اچھی گاڑی ہے اور یہ ہائٹ بھی کچھ زیادہ ہی انچی تھی لیکن ہم لوگ کی گاڑی یہاں سے بھی اوپر آ گئی ماننا پڑے گا گاڑی یار گائز یہ رینج روبر میری فیوریٹ ہے بٹ ابھی جلدی سے جا کے ٹکٹ پرچیس کرتے ہیں اور ٹرائیور کو بتاتا ہوں گے ان لوگ کی ٹرین کس طرح کی ہیں ٹکٹ پرچیس کرنے کے پیسے ہیں نا تمہارے پاس ہاں ہاں ٹکٹ کے پیسے ہیں میرے پاس کون سا ٹکٹ پرچیس کروں میں تو بولتا ہوں ہے سوپر ٹرین کا ٹکٹ پرچیس کرو ٹھیک ہے جلدی سے سوپر ٹرین کے ٹکٹ پرچیس کرتے ہیں اور ابھی ویٹ کرتے ہیں ٹرین کے آنے کا ارے سر کدھر جانا ہے آپ نے مجھے بتاؤ سر تمہیں کام کروں نہ کہ چپ چاپ یہاں پہ کھڑے رہو ارے سر ویسے میں تو بولتا ہوں کہ ٹکٹ واپس کر لو کیونکہ آج کل ہم لوگ کی ٹرینز بہت زیادہ کری ہیں پتہ ہے پتہ ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے اس لئے تو میں اپنا ریلوے سٹیشن بنا رہا ہوں بٹ ابھی ٹرین کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں ٹرینز تم ریڈی ہونا میں تو ریڈی ہوں آمیٹی لیکن کیا ٹرین کریش کر جائے گی کیا کرے گی کرے گی ٹرین میں تمہیں بتاؤ رہونا کہ ٹرین کریش کرے گی لیکن ابھی آنے کا ویٹ کرتے ہیں پتہ نہیں یہ ٹرین کب آئے گی یہاں پر کتنے ٹائم کے بعد آئے گی پوچھو اس سے اس کے لئے تو آمیٹی اوپر جانا پڑے گا نا ابھی یہی سے پوچھو نا کب آئے گی ٹرین سر یہ ایک منٹ میں آ جائے گی سر ٹھیک ہے آنے دو ٹرین کو آنے دو اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن آمیٹی تم نے ٹکٹ کہاں کا بک کروایا ہے ٹرائور میں نے ٹکٹ بک کر رہا ہے لاؤس سینٹوز کا لاؤس سینٹوز جائیں گے نا اس کے بعد پتا چل جائے گا ہم لوگ کو لیکن ٹرین ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم لوگ جائیں گے کس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹرین یہاں سے گزری آمیٹی دوسری ٹرین آنے میں ٹائم تو لگے گا نا ٹھیک ہے آنے دو ٹرین کو آنے دو اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ٹرائور میں اپنا ریلوے سٹیشن کیوں بنا رہا ہوں اس کو لگ رہا ہے کہ میں مزاک کر رہا ہوں پاٹ یار گائز نای میں مزاک نہیں کر رہا ہوں یہاں کا ریلوے سٹیشن بالکل عجیب سا ہے اور یہ رے بھائی ساب ٹرین آ رہی ہے ٹرائور ریڈی ہو جاؤ میں تو ریڈی ہوں آمیٹی ہم لوگ یہ ریلوے سٹیشن کے اوپر ویٹ کرتے ہیں نا آ جاؤ ٹرائور جلدی سے آ جاؤ ٹرین یہاں پہ رک چکی ہے جلدی سے اس کے اندر چلتے ہیں ابھی ٹرائور کدھر گیا اس کا لگتا ہے کہ آمیٹی ٹرائور چھٹی کر کے چلا گیا ہے اپے یار گائز یہ کیا چیز ہے ٹرائور دیکھا میں تمہیں بتا رہا تھا نا کہ ان لوگ کی سرویسز اسی طرح ہوتی ہیں اورے سر وہ ٹرائور آ رہا ہے سر دس منٹ میں آ رہا ہے ٹرائور ایک کام کرو کہ ٹرائور کو چھوڑو تم بیٹھو ٹرین کے اندر میں اس کو چلاوں گا ہاں تم کیسے چلا گے ابھی ٹرائور میں چلا سکتا ہوں نا ٹرین کو تمہیں کام کرو کہ بیٹھو اندر اچھا لیکن ڈرائور کے آنے کا ویٹ کر دے نا چھوڑو ڈرائور کو میں تمہیں بس دکھانا چاہتا ہوں کہ ان لوگ کی سرویسز کتنی زیادہ گندی ہیں ٹھیک ہے آمیٹی بیٹھو تم میں بھی بیٹھ رہا ہوں یہ کیا آمیٹی ٹرین تو چل رہی ہے ٹرین تو چلے گی نا ٹرائور تمہیں کام کرو کہ سامنے والی چیئر پہ بیٹھ جاؤ نہیں نہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے دیکھیں مزہ تمہیں ابھی آئے گا ٹرائور لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ٹرین بلکل بھی کسی کام کی نہیں ہے ارے یہ میں چلاؤں کیا اس کو نہیں نہیں تم نہیں چلا سکتے ہو تمہیں کام کرو کہ چپ چپ وہاں پہ بیٹھ جاؤ نہیں نہیں بیٹھوں گا نہیں آمیٹی کھڑا رہوں گا یہاں سے ویو بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے ویو تو یہاں سے اچھا آتا ہے ٹرائور سب کچھ بلکل پرفیکٹ ہے اس والی ٹرین کے اندر لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریکس ہیں نا یہ کسی کام کے نہیں ہے نہیں نہیں مجھے تو آمیٹی سب کچھ کچھ زیادہ ہی بڑیا لگ رہا ہے تمہیں بڑیا لگ رہا ہے نا لیکن یہ ریال میں بڑیا ہے نہیں ابھی یہ دیکھو ہم لوگ کی ٹرین کتنی زیادہ سپیڈ میں جا رہی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ آمیٹی تم ٹرین کو چلا سکتے ہو چلا سکتا ہوں ٹرائور ٹرین کو چلا سکتا ہوں ہیلی کپٹر کو چلا سکتا ہوں ایرو پلین کو چلا سکتا ہوں گاڑیاں کو چلا سکتا ہوں بورٹس کو چلا سکتا ہوں سب کچھ چلا سکتا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے لیکن یہ ٹرین کی سپیڈ کو زیادہ ہی تیز ہو رہی ہے ابھی تم دیکھنا ٹرائور تھوڑی دیر کے اندر یہ کریش ہونے والی ہے نہیں نہیں ایسے مت بولو ایسے کیسے کریش ہو جائے گی میں تمہیں بتا رہا ہوں نا ٹریور اسی لئے تو میں اپنا ریڈویس ٹیشن بنا رہا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں یہاں پھر میرے پاس بہت زیادہ فالتو کے پیسے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن میں تو بولتا ہوں کہ لے کے جاؤ اس کو نورتھ یینگ ٹاؤن لے کے جاؤ نورتھ یینگ ٹاؤن جائے گی تو اس کو لے کے جاؤں گو نا ٹریور ابھی اس کی سپیڈ تمہیں پتہ کتنی ہے ہاں مجھے دیکھ رہا ہے آمیٹی 132 کی سپیڈ پہ جاری ہے اوپر یار گائز آپ لوگ کو بھی دیکھ رہا ہوگا ابھی اس کی سپیڈ 134 ہے اور یہ دیکھو ٹریور یہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا ارے یہ کیا چیز ہے آمیٹی یہی تو میں تمہیں کب سے بول رہا تھا کہ ٹریور یہ ٹرین کسی کام کی نہیں ہے ابھی اترو جلدی سے اترو باہر اور ہم لوگوں نے واپس جانا ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے نقصان تو ہونا ہی تھا نا ٹریور یہ ٹرین کسی کام کی نہیں ہے اسی لئے تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ مجھے اپنا ریلوے سٹیشن بنانا ہوگا ابھی آج جلدی سے واپس چلتے ہیں ہم لوگ نے یہاں سے پیدل واپس جانا ہے ارے کوئی نہ کوئی گاڑی اٹھاتے ہیں ہم لوگ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں ابھی پیدل جائیں گے تو گھنٹا لگ جائے گا کوئی گاڑی اٹھا کے سیدھا چلتے ہیں اپنی رینج روبر کے پاس سر کیا ہوا واپس آگے آپ چپ چاپ اوپر ہی بیٹھے رہو نہیں تو دانت تڑھا لوگے اپنے اور یہ دیکھو یار گائز یہاں پہ ایک اور ٹرین جا رہی ہے نا اور ابھی ٹریور تم دیکھنا پورا دن یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے ارے یہ تو جا کے اس کے ساتھ ٹکرا جائے گی ہامیٹی یہ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہی تو سروس ہے ان لوگ کی سر وہ ٹرین کریش کر دی کیا آپ نے میں نے کریش نہیں کی تمہاری ٹرین ہی اسی طرح کی تھی ابھی دیکھنا ہے یار گائز پورے دن ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر پائے گا ٹریور تم ریڈی ہونا میں تو ریڈی ہوں لیکن کام کون سا ہے کام تھوڑا سا رسکی ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹریور سب سے پہلے ہم لوگ نے جانا ہے لاس سانٹوس اور تم اپنے موں کو کور کر لو میں تو اپنے موں کو کور کر لوں گا لیکن جانا کدھر ہے ابھی بتا بھی دو ٹریور بینک میں جانا ہے بینک میں کیوں جانا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بینک لوٹنا ہے کیا بات کر رہے ہو بینک کیسے لوٹیں گے پورا کا پورا پلان بنا کر رکھا ہے ٹریور میں نے تم بس میرے ساتھ رہو ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہی عامیٹی لیکن واقعی میں بینک لوٹنا ہے کیا بینک کے اندر گولڈ ہے بینک کے اندر پیسے بھی ہیں پیسے بھی چاہیے ساتھ میں ایک گولڈ بھی چاہیے اس کے بعد وہ پیسے اور وہ گولڈ میں نے ایک بندے کو دینا ہے بدلے میں ہم لوگ کو ملیں گے پورے کے پورے ایک سو کروڑ اس کے بعد دو منٹ کے اندر اندر ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن اپگریڈ ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے کام تو اچھا ہے لیکن بچیں گے نا ہم لوگ ہاں ہاں بچیں گے کوئی بھی دکت نہیں ہے آرگائز ابھی جلدی سے چلتے ہیں بینک کے اندر اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آرگائز ہم لوگ کا نیکسٹ پلان کونسا ہے یہ تو تم سچ مچ میں بینک کے باہر آگے ہو تو تمہیں کیا لگ رہا تھا ٹیور میں مزاق کر رہا ہوں کیا ارے لیکن کام بہت زیادہ خطناک لگ رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے ٹیور کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے جانا ہے اس بیٹا بینک کے اندر یہ کونسا بینک کے آمیٹی اسی کے اندر تو ہیں سارے کے سارے پیسے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن زندہ بچ کے باہر نکلیں گے نا ہم لوگ اس بات کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے جلدی اسے اپنی گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اور ایک کام کرو کہ تم بھی اپنے مو کو کور کرو میں بھی اپنے مو کو کور کرتا ہوں ہمیٹی وہ مو کو کور کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے مطلب کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے نا اچھا ٹھیک ہے ٹریور تم گاڑی کے پاس ہی رکنا لیکن یہ تمہارا ماسک کو زیادہ ہی بھیانک لگ رہا ہے مجھے ٹریور ماسک بھیانک ہے تو بھیانک تو لگے گا نا لیکن ابھی تم چپ چاپ ادھر ہی ویٹ کرو اور جیسے ہی میں بہاں نکلوں نا تم نے گاڑی کو بھگانا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیٹی سب کچھ ریڈی ہے میں بھی جا رہا ہوں اندر یار گائز کام تو کافی زیادہ رسکی ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز کو مارنا ہوگا یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا یار گائز دونوں کے دونوں سیکیورٹی گارڈز کے کام سے لیکن سیکیورٹی کیمرہ کدھر ہیں ایک کیمرہ یہاں پہ لگا گا ہے لیٹس گو یہ بھی گیا اس کے بعد ایک کیمرہ بھائی صاحب یہاں پہ بھی ان لوگوں نے لگا کے رکھا ہے تھوڑی دیر کے اندر اندر پولیس یہاں پر آ جائے گی اور یہ کدھر آ گیا بیچ میں ہے ابھی سائیڈ پہ ہو جاؤ اس کا بندو بس بعد میں کروں گا پہلے مجھے اس وقت ایک کیمرہ کو بھی توڑنا ہوگا ابھی جلدی سے نکلتا ہوں آگے لیٹس گو یار گائز یہ بیچ میں پڑا ہوگا ہے لیکن خیر بچارے کو ڈر لگ رہا ہوگا یار گائز میں نے ابھی یہاں پہ ڈرل چلانی ہے جلدی سے اپنی ڈرل نکالتا ہوں لیٹس گو یار گائز کام کافی زیادہ خطرناک ہے اور تھوڑی دیر کے اندر یہاں پہ اپنا کام ہو جائے گا یار گائز یہ سب کچھ یہاں پہ کھلنے والا ہے کیونکہ یہ جو ڈرلن ہے یار گائز یہ تھرمل ڈرل ہے جو کہ اپنے اندر سے آگ نکالتی ہے ساری کے ساری چیزیں یار گائز میرے پاس آلڑی پڑی ہوئی تھی کیونکہ میں نے پہلے ہی سوچ کے رکھا تھا کہ یار گائز یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ بہت زیادہ بڑیہ کام کرنا ہے ایک دفعہ یہ والٹ کھل گیا نا اس کے بعد پیسے ہی پیسے ہوں گے ہم لوگ کے پاس اور ہاں تم میری بات چنو اگر تو تم نے علام بجایا تو پھر اس کے بعد بچو گی نہیں لگتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے یار گائز لیکن ایک بندہ ادھر بھی تو ہے یہ کچھ بھی نہیں کرے گا یار گائز ہی اس کی طرح بچارہ بیٹھا رہے گا اور یہ جو بینک ہے نا یہ ویسے اس طرح کا بڑا بینک نہیں ہے لیکن ان لوگ کا مین کام یہ ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ ان لوگ کے پاس یہ بڑا والا سیکرٹ والٹ ہے یہ لٹرلی میں یار گائز کافی زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے لیکن چلو نا ابھی تک کھل کیوں نہیں رہے لگتا ہے کہ مشین میں کوئی ایشو تو نہیں ہو سکتا ہے یار گائز مشین تو بلکل پرفیکٹ ہے تو ہو گیا یار گائز لگتا ہے کہ کام ہو گیا جلدی سے اس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کرتے ہیں لیٹس گو بھائی ساپ مشین سائیڈ پہ ہو گئی ہے ابھی دروازہ کھل گیا فائنلی یار گائز دروازہ کھل گیا ہے اور تم لوگ کو بتا رہا ہوں اگر تو پولیس کو کال کی نا اس کے بعد تم میں سے کوئی بھی بچے گا نہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں میں تم لوگ کو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کچھ بھی نہیں بتائیں گے سر لیٹس گو یار گائز سارا کا سارا گولڈ ابھی ہم لوگ بیک کے اندر ڈالنے والے ہیں اس کے بعد مزا آئے گئے مجھے پتا ہے کہ یہ گولڈ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہونے والا ہے اور ایک بھی گولڈ کی اینٹ میں یہاں پہ چھوڑوں گا نہیں لیٹرالی میں یہ گولڈ برکس کافی زیادہ ایکسپینسیو سیل ہوں گی جلدی اسے اٹھاتا ہوں سب کو سب کو کوئی بھی رینے نہیں چاہیے پیچھے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملنے والا ہے یار گائز ٹیور باہر گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور میں یہاں پہ پورا کا پورا گولڈ اٹھا رہا ہوں لیکن ابھی پتا نہیں اس کے اندر پیسے بھی ہیں ہاں یار گائز وہ پیچھے کی طرف پیسے ہیں لیکن اس کے لئے مجھے چین کو توڑنا ہوگا توڑ دیں گے اس والی چین کو توڑنا ہے نا یار گائز یہ بھی ہم لوگ توڑ دیں گے لیکن اس سے پہلے میں گولڈ تو اٹھا لوں یار گائز مجھے تو گولڈ چاہیے پیسوں والا کام بھی ٹھیک ہے لیکن پیسے مجھے زیادہ دکھ نہیں رہے ہیں اور گائز یہ گولڈ بہت زیادہ پڑا گا یہاں پہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ان لوگ کے پاس ساری کی ساری چیزیں ہیں لیٹس گو اور میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کسی کو بتانا مت جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کچھ بھی نہیں بتائیں گے کسی کو نہیں بتائیں گے لیکن ہم لوگ کو مارنا مت پلیز ابھی تو میں تم لوگ کو کچھ بھی نہیں کروں گا لیکن اگر تم لوگ میرے راستے کے بیچ میں آئے اس کے بعد بچوں گے نہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ سب کچھ لے جاؤ سر لیکن ہم لوگ کو کچھ بت کرنا ہاں ٹھیک ہے ویسے بھی یہ والے پیسے تمہارے نہیں ہیں لیکن جو تمہاری جان ہے نا وہ تمہاری اپنی ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ سب کچھ لے جاؤ کافی زیادہ سمارٹ ہے یار گائز یہ بندہ ابھی جلدی سے ان والے باکسز کو بھی کھولتا ہوں کیونکہ ان کے اندر بھی یار گائز بہت زیادہ کام کی چیز ہوتی ہے اور ابھے بھائی صاحب کھالی ہے یہ تو دوسرے کو کھول کے چیک کرتے ہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی لیٹس گو کھل جاؤ کھل جاؤ کھل جاؤ جلدی 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 دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا چیز ملتی ہے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ پیسے یہاں پھر گول ہوگا لیٹس گو بھائی صاحب یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی اس باکس کے اندر مگر پیسے ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ ہو گئے ہیں جلدی سے اس والی چیز کو بھی کھولتا ہوں یار گائز یہ باکسز بھی بہت زیادہ اوپی ہوتے ہیں لٹرلی میں یار گائز اب بھئی یہ کیسے کھالی ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو رہا ہے میرے ساتھ یار گائز کوئی ڈائیمنڈ مل جائے نہ مزہ آ جائے گا لٹرلی میں یار گائز ڈائیمنڈ بس مل جائے اس کے بعد تو لوٹری نکل جائے گی ہم لوگ کی گولڈ بھی ایکسپینسیو ہوتا ہے پیسے بھی ٹھیک ہیں لیکن ڈائیمنڈ کا الگی لیول ہے اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے یار گائز یہ بینکی نوبڑ ہے بٹ ابھی اگر میں یہاں پر آیا ہوں تو کیوں نہ یہ والے پیسے بھی لے جاؤں اس کے لئے مجھے اس والی چین کو توڑنا ہوگا سارے کے سارے ٹولز ہیں میرے پاس لیٹس گو کھل جاؤ کھل گئی یار گائز چین کھولی نہیں ہے بلکہ چین ٹوڑ گئی ہے ابھی جلدی سے یہ والے پیسے بھی اٹھا کے نکلتا ہوں ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس جو بھی کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا چلو 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 سارے کے سارے پیسے اپنے پاس آگئے آج تو بھائی صاحب ریلوی اسٹیشن ہم لوگ کا کمپلیٹ ہو کی رہے گا لٹرلی میں یار گائز یہ بھی گیا یہ بھی گیا اور سارے کے سارے پیسے ہم لوگ کے پاس آ چکے ہیں لیکن میں نے ان لوگ کو بولا بھی تھا کہ پولیس کو مت بولانا لیکن یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں تم لوگ کو میں نے منع کیا تھا نا سر پلیس سر میری جان مت لو سر پلیس تو پھر تم لوگوں نے پولیس کو کیوں بلایا سر ماف کر دو سر پلیس دل تو نہیں کر رہا ماف کرنے کا لیکن اب یہ اس کی ڈیوٹی ہے تو میں اس کو کیا ہی بولوں گا دیکھو میرے اوپر گولی مت چلاو یار گائز یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی سمارٹ ہیں یہ لوگ لیکن مجھ سے زیادہ سمارٹ نہیں ہیں ابھی باہر نکلنا ہوگا ایک منٹ ایک منٹ راستہ کیوں بند ہوا گا ہے ایک بندہ ادھر بھی ہے لٹس گو یار گائز یہ بھی گیا ابھی رکو 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 اس کو میں ساتھ میں لے کے جاؤں گا اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ رہے تھے نا تم لوگ ابھی اگر دیکھو تم لوگوں نے مجھ سے پنگا لیا تو پھر اس کے بعد میں اس کو مار دوں گا ابھی مارتا ہے تو مار دے اس کو لیکن ہم لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں اوہ میں بولتا ہوں کہ ہاتھ نکال یہاں سے نہیں تو میں تیرے دانت توڑ دوں گا تمہیں شاید پتہ نہیں کہ میری بندوگ تمہارے سر پر ہے ابھی بندوگ سر پر ہے تو کیا ہوا مجھے پتہ ہے کہ پولیس مجھے بچا لے گی ٹھیک ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ پولیس تمہیں بچاتی ہے یہاں پھر نہیں لیکن مجھے جلدی سے ان لوگ کو مارنا ہوگا لیٹس کو یار گائز یہ دونوں گئے ابھی نکلنا ہے جلدی ٹریور بیٹھو گاڑی کے اندر آمی ٹی پیسے آگے کیا سب کچھ آگے ٹریور بیٹھو گاڑی کے اندر تمہیں کیا لگتا ہے آمی ٹی ہم لوگ بچیں گے کیا بچیں گے بچیں گے ٹریور ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے پاس پورا کا پورا اسکیپ پلین ہے ابھی بس پوری سی سپیڈ یہاں سے پکڑنی ہے اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے جلدی 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 ٹائم کم ہے اور پوری کی پوری پولیس ہم لوگ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن آمی ٹی پیسے کتنے ملے ٹریور پندرہ لاکھ ڈالرز ہیں میرے پاس ہیں ڈالرز ہیں کیا آنا ڈالرز نہیں پندرہ لاکھ ڈالرز اور گولڈ الگ ہے میرے پاس تم بلکل بھی گھبراؤں مت سب کچھ ہو جائے گا بٹ ابھی مجھے یہاں سے اسکیپ کرنا ہے لیٹس گو یار گائز یہاں پہ چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ والی جگہ سیکیور ہوگی ایک منٹ ایک منٹ نہیں یار گائز یہ جگہ سیکیور نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو ان لوگ کے سیکیورٹی گارڈز بھی میرے پر اٹیک کر رہے ہیں اب کیا کروں گا کسی طریقے سے بس یہ اسکیپ ہو جائے لیٹس گو یار گائز ایک پلان ہے تو سی میرے پاس اور وہ پلان تھوڑا سا رسکی ہے بٹ ہو جائے گا یار گائز کام ہو جائے گا ہم لوگ کا یہاں سے رائٹ لوں گا اس کے بعد ٹربو نکالتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے روکتے ہیں یہ لوگ مجھے مگر یہ گاڑیوں والے بھی کسی کام کے نہیں ہیں فور سٹار پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے جلدی سے ٹربو نکال کے آگے جاتا ہوں ایک دفعہ ماؤنٹینز کے پاس پہنچ گیا نا اس کے بعد مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ پائے گا بھائی صاحب ایکسیڈنٹ تو زیادی خطنات ہو گیا ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ بچ جائیں گے یہاں سے تھوڑا سا اوپر جانا ہے ایک منٹ ٹربر تم کیا کر رہے ہو ہاں میٹی وہ ایکسیڈنٹ تم نے کیا ہے چکر آگے مجھے سر پہ چوٹ لگی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی سر پہ سے چوٹ لگے گی نا ٹربر ماؤنٹینز کے اندر اور ماؤنٹینز کے اندر مجھے لے کے جائے گی یہ والی روڈ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ پولیس تو کافی زیادہ ہے لیکن دکت نہیں ہے کیونکہ پلان ہے میرے پاس پورا کا پورا سالیڈ ماسٹر پلان بنا کے آیا ہوں میں ادھا دور سٹار پولیس ہے نا ان لوگ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے روک لیں گے ابھی سامنے ایک اور پولیس کی گاڑی آئے گی اس لیے ایک کام کرتا ہوں نا کہ ابھی ان لوگ کو میجک دکھاتا ہوں لیٹرلی میں ابھی ٹائم آ چکا ہے میجک دکھانے کا اور اپنی اس والی مسٹ رینج روور کو یوز کرنے کا یہ کافی زیادہ خطناک چیز ہے اور میں تو گیا ابھی یہ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے لیکن یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے آمیٹی یہ گاڑی ہوا میں فلائے کر رہی ہے کیا ٹرائیور ہوا میں فلائے کر رہی ہے اور تھوڑی دیر کے اندر نیچے بھی آئے گی لیکن یہ پولیس والے گئے کیا آمیٹی پولیس والے تم سمجھو کہ ٹرائیور گئے پولیس والے ہم لوگ کو کبھی بھی پکڑ نہیں پائیں گے کیونکہ میں ایک بہت زیادہ خطناک جگہ پہ جا رہا ہوں وہ بھی ٹربو نکال کے ویسے تمہاری یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے آمیٹی گاڑی اوپی ہے تب ہی تو ابھی تک ہم لوگ زندہ ہے نہیں تو کپ کے مر چکے ہوتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ پولیس یہاں پہ نہیں آ پائے گی کبھی بھی نہیں آئے گی ٹرائیور یہ ماؤنٹین ہے اور یہاں پہ پولیس پولیس نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے اندر یہ فور سٹارز ختم ہو جائیں گے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں لیٹس گو پولیس سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے میرے لیے اور گئے 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 مجھے لگتا ہے کہ یہ فور سٹارز ابھی ایک سیکنڈ کے اندر اندر گائب ہونے والے ہیں کیونکہ جس جگہ پر میں ہوں نہ آیا آرگائز یہ جگہ بہت جاتا سیف ہے لگتا ہے کہ آمیٹی ہم لوگ بچ گئے آنا ٹرائیور ہم لوگ بچ گئے اور ابھی ہم لوگ نے یہ پورا کا پورا گوڑ جا کے ایک بندے کو سیل کرنا ہے تو پھر ہم لوگ کو کوئی دیکھے گا تو نہیں ابھی کیا دیکھے گا ٹرائیور ہم لوگ already پولیس سے بچ چکے ہیں ابھی بس جلدی سے جا کے یہ والا گوڑ ہم لوگ ڈیلیور کریں گے اس کے بعد کام ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ ریلوے سٹیشن بننے والے ہم لوگ ریلوے سٹیشن تو آج بنا کر رہوں گا ٹرائیور میں سوچ کیا ہے تھا کہ آج ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گا بس ابھی جلدی سے چل کے یہ والا گوڑ اس بندے کو دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پیسے پکڑ کے نکلتے ہیں لیٹس کو کارڈی کو کیا ہو گیا جلدی سے اس کو سیتا کرتے ہیں اور بس فائنلی یار گائز کام ہو گیا ہم لوگ کا اور ابھی جلدی سے ہم لوگ کو جانا ہوگا اس بندے کے پاس بندے کی لوکیشن پر تو ہم لوگ آ چکے ہیں ٹرائیور تم کیا بولتے ہو چلو گئے گا ساتھ میں ہاں میٹی در لگ رہا ہے مجھے تو ہاں ڈرنے کی بات ہے تو در تو لگے گا تمہیں کام کرو کہ گاڑی کے اندر بیٹھے رہو میں فٹا فٹ سے جا کے یہ والا گولڈ ڈیلیور کر کے آتا ہوں یار گائز یہاں پہ پوری کی پوری ٹیم آئے گی ان لوگ کی اور مجھ سے گولڈ لے کے چلی جائے گی بدلے میں پیسے بھی دے دے گی گولڈ پورا ہے نا گولڈ پورا ہے پیسے پورے ہیں نا پیسے بالکل پورے ہیں چیک کر سکتے ہو نہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا سارے کے سارے لوگ یار گائز کچھ زیادہ ہی خطرناک تھے بٹ ہم لوگ کے پاس پیسے آ چکے ہیں ابھی مزہ آئے گا نا ایک منٹ گاڑی کو چینج کرتا ہوں یار گائز یہ گاڑی ابھی سیف نہیں ہے کیونکہ کسی بھی سمیں پولیس والے میرے اوپر دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں ابھی ایک منٹ یہ کیا ہو رہا تھا یار گائز ابھی پولیس میرے پیچھے لگی تھی لیکن دوبارہ بچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی مجھے چینج کرنی چاہیے یہ والی بلیک گاڑی کیسی ہے دیکھنے میں بس ٹھیک ہی ہے آج ہو ٹریور جلدی سے بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر نکلنا ہوگا ہم لوگ کو یہاں سے کدھر رہ گیا ٹریور جلدی کرو نکلنا ہوگا ہم لوگ کو آ رہا ہوں آ رہا ہریو آمیٹی وہ چکت آ گئے تھے مجھے بیٹھو جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو ابھی اسی وقت ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے لیکن یہ والی گاڑی مجھے بلاسٹ کرنی ہوگی لیکن یہ والی گاڑی کیوں بلاسٹ کر رہے ہو کیونکہ ٹریور اسی گاڑی میں تو ہم لوگوں نے اسکیپ کیا تھا اگر تو یہ گاڑی کسی کو مل گئی نا اس کے بعد دکت ہو جائے گی لیٹس کو بھائی صاحب گاڑی کو میں نے بلاسٹ کر دیا ہے ابھی نکلتے ہیں یہاں سے اور چل کے اپنا ریلوے سٹیشن اپگریٹ کرتے ہیں آرگائز کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے لیکن مجھے ایک سیکنڈ کے لگا تھا کہ آمیٹی تم زندہ بچ کے واپس نہیں آوگے ایسے کہ ایسے بچ کے واپس نہیں آوگا ٹریور پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا تھا میں نے اور اسی لیے تمہیں گیا تھا بینک کے اندر تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایسے ہی جا رہا ہوں ہاں مجھے لگا تھا کہ کوئی بھی پلان بلان نہیں ہے تمہارے پاس ایسے کہ ایسے پلان نہیں ہے آرگائز یہ گاڑی والا کیا کر رہا ہے اگر تو یہ بچ گیا ہوا نا اس کے بعد میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ایک منٹ یہ زندہ ہے نا اس کی گلتی ہے اور یہ گاڑی بلکل بھی ٹھیک نہیں چلا رہا تھا لٹرلی میں آرگائز روڈ کی بیچ میں آکے کون ٹرن کرتا ہے وہ تو میری قسمت اچھی ہے کہ میں بچ گیا نہیں تو اب تک میں بھی مر چکا ہوتا بٹ ابھی ہم لوگ نے جانا ہے جلدی اس سے اپنی لوکیشن پر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریلوے سٹیشن کیسا اپگریٹ ہوتا ہے آرگائز مجھ سے تو بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا ہے اور آمیٹی ویٹ تو مجھ سے بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو پھر ٹرائیورز جلدی سے چلتے ہیں اپنے نئے والے ریلوے سٹیشن کے اندر ویسے آمیٹی کام کافی زیادہ رسکی تھا ہے نا ہاں کام تو رسکی تھا لیکن ابھی ہم لوگ اپنی لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں جلدی سے جا کے کنسکشن ورکر کو پیسے دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں کدھر گیا ریلوے سٹیشن بہ رہا ہے آرگائز بلکل سامنے کی طرف ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن ہے لیکن انکمپلیٹ ریلوے سٹیشن ہے آمیٹی ہاں ہاں مجھے پتہ ہے ابھی اپگریٹ ہو جائے گا اور کمپلیٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ پیسے ویسے سارے کے سارے میں لے کر آگیا ہوں ایک منٹ اپنے مو کا ماسک اتارتا ہوں نہیں تو یہ بندہ دیکھ کے ڈر جائے گا آج آو ٹریور جلدی سے اپنے ریلوے سٹیشن کو اپگریٹ کرتے ہیں ہاں بھئی کتنے پیسے مانگی تھے تم نے سیر ایک سو کروڑ ریلوے سٹیشن کے اور پچاس کروڑ ٹرین کے سار ٹرین کا بندوبست میں بھی کروں گا ٹرین لینا بھی باقی ہے ٹریور ٹرین کہاں سے آئے گی ہاں میٹی پہلے ریلوے سٹیشن اپگریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ٹرین بھی لے آئیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے یہ سپر ویدر میری بات سنو میری گاڑی کے ڈگگی کے اندر تمہیں سارے کے سارے پیسے مل جائیں گے سارا کا سارا مٹیریل لے کر آؤ اور پانچ منٹ کے اندر اندر مجھے پورا کا پورا سٹیشن اپگریٹ چاہیے سر پانچ منٹ سر ہاں پانچ منٹ تم نے خود ہی بولا تھا نا سو کروڑ پہ لے کر آؤں گا تو پانچ منٹ میں سٹیشن اپگریٹ ہو جائے گا سر پانچ منٹ میں سر مشکل ہو جائے گا سر لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے نہیں نہیں سر ہے ہے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی زندگی سے سر لیکن پانچ منٹ نہیں لگیں گے سر پانچ گھنٹے لگیں گے سر کیا مطلب پانچ گھنٹے لگیں گے اتنا ٹائم تو ہے ہی نہیں میرے پاس ویسے آمیٹی ابھی ریلوے سٹیشن ہے پانچ منٹ میں کیسے بنے گا بنے گا بنے گا ٹریور ایک منٹ سائیڈ پہ ہٹو تم مجھے اس سے بات کرنے دو تم نے مجھے بولا تھا نا کہ پانچ منٹ میں بنا کے دوں گا سر ابھی ہم لوگ کے پاس زیادہ من پاور نہیں ہے سر آپ کے پاس سبسکرائبرز ہیں ان کو بولو ویڈیو کو لائک کریں سر پانچ منٹ میں بنا کے دوں گا ماں قسم اچھا ٹھیک ہے تو یار گائز ابھی آپ لوگ ایک کام کرو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ریلوے سٹیشن اوپی لکھ دینا ہاں یار گائز پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کے بعد کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور پھر کومنٹ کر کے ٹرین سٹیشن اوپی لکھ دو اتنا کافی رہ گیا بس کومنٹ کر کے ٹرین سٹیشن اوپی لکھو اس کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ کے پاس من پاور ہے سر بس وہ دس سبسکرائبر سر دس سبسکرائبر کو بولو کہ ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ کر کے ٹرین اوپی لکھ دیں سر تم دس کومنٹس کی بات کر رہے ہو بس دس چاہیے کیا ہاں سر بس دس ہو جائیں سر ٹھیک ہے تو پھر یار گائز ابھی ہم لوگ کو چاہیے صرف دس کومنٹس اور مجھے پتہ ہے کہ دس کومنٹس تو ایک سیکنڈ کی اندر اندر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ کا ریلوے سٹیشن آج اسی وقت اپگریڈ ہوگا لیکن میں آپ لوگ کے کومن کر کے ٹرین سٹیشن اوپی لکھ دیا ہے مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ یار گائز آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دو گے اور ویڈیو اینڈ کرنے کے بعد میں بھی آپ لوگ کے کومنٹس کو پڑھوں گا سر جی لگتا ہے کہ کام ہو گیا سر میرا کام تو ہو گیا بھی تم اپنا کام سٹارٹ کرو اور آج اسی ویڈیو کے اندر میں نے پورے کے پورے ٹرین سٹیشن کو اپگریڈ کرنا ہے پتہ ہے نا تمہیں سر پانچ منٹ میں کروں گا سر دیکھتے جاؤ بس آپ ٹھیک ہے تمہارے پاس صرف پانچ منٹ کا ٹائم ہے تب تک یار گائز میں یہاں پہ بلکہ نہیں یہاں پہ نہیں تھوڑا سا آگے جا کے ویٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ پانچ منٹ کے اندر ہمارا ریلوے سٹیشن کیسا اپگریڈ ہوتے ہیں اور تمہیں کام کرو جی جی سر کیا ہوا سر یہ جو پیڈیس ٹرین بریج ہے اس کے سامنے وہ کچھلے کا ڈبا پڑا ہے اس کو ریموف کرو ابھی اسی وقت ایک سیکنڈ کے اندر جی جی ٹ اچھلے کا ڈبا بھی ہاں سے ریموف ہو جائے گا اور ہم لوگ کا پورا پورا لگشری ریلوے سٹیشن بھی اپگریٹ ہو جائے گا مزا آنے والا ہے آرگائز پانچ منٹ اب میں کیا کروں سوچ رہا ہوں کہ اسی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں ویسے بھی اب اس نے اسٹال دوبارہ لگا لیا ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں آرگائز دیکھتے ہیں کہ کیا چیز سیل کر رہی ہے جی سر برگر دوں کیا سر برگر آہا بنا دو ایک برگر بنا دو جلدی سے بنا دو اور یہ دیکھو یار گائز یہ بلی یہاں پر آکے بیٹھ گئی ہے لٹرل ہی میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو کافی زیادہ دھوپ لگ رہی ہے بھاگ کیوں رہی ہو اس کو لگ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں یار گائز وہ دیکھو کتنی سپیڈ سے جا رہی ہے لیکن ابھی میں بھی کافی زیادہ تھک گیا ہوں ٹریور کیا کیا جائے آمیٹی اتنی زیادہ لیبر لگی ویے کام کرنے میں کہ تمہیں میں کیا بتاؤں پانچ منٹ تو کیا دو منٹ میں اسٹیشن اپگ بتا کے رکھا تھا کہ میں اس کو پیسے ویسے نہیں دوں گا سر کیا چاہیے سر مجھے چاہیے کولڈ رنگ اور کافی زیادہ تھنڈی کولڈ رنگ چاہیے ابھی یہ چیزیں تو ہم لوگ کے کام کی ہے نہیں تو پھر یہ کولڈ رنگ یہ کیا گرم ہے کیا سر وہ سامنے گلاس ہے نا سر ہاں یاو ٹریور چھوٹا گلاس بھی ہے بڑا بھی ہے اس سے بڑا بھی ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ بڑا کپ پیتے ہیں ٹریور ہاں نا آمیٹی بڑے کپ میں ڈالو میں تو کوک بڑا کولا پیوں گا آمیٹی ٹھیک ہے جلدی سے ہم لوگ یہاں پہ کولڈ رنگز کو پیتے ہیں اور فائنل یار گائز کولڈ رنگز ہم لوگ نے پی لی ہیں ابھی ٹریور کیا بولتے ہو ٹائم تو ہو گیا ہے آمیٹی چل کے چیک کرتے ہیں کہ کیسا اپگریڈ کیا ہے اس نے آج آو ٹریور جا کے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے کیا ہی کیا ہے آمیٹی جو میں چیز دیکھ رہا ہوں نا وہ اگر آپ لوگ دیکھو گے تو آپ لوگ کو بھی مزا آنے والا ہے جلدی سے چل کے آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں آمیٹی یہ تو پورا کا پورا اپگریڈ کر دیا ہے اس نے آنا اور یہ کچھلے کا ڈبا جو پڑا تھا نا یار گائز وہ بھی ہاں سے ریموو ہو گیا ہے ابھی چل کے دیکھتے ہیں نا کہ اپنی سٹیشن کو اس نے کس طرح کا اپگریڈ کیا ہے جیسا میں نے اس کو بولا تھا اگر ویسا نہ ہوا نا تو پھر اس کے بعد یہ مجھ سے بچے گا نہیں مگر ایک منٹ ایک منٹ ہاں سب کچھ بلکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھو یار گائز ابھی ٹریک برابر ہے نا پہلے یہ ٹ ٹرین گزرے گی ماننا پڑے گا یار گائز کیا لرجری کام کیا اس نے اور ابھی تو میں آپ لوگ کو پورا کا پورا سٹیشن دکھانے والا ہوں ہاں بھائی کیسا کام چل رہا ہے سر یہ سر مجھ سے ڈرل نہیں ہو رہا سر تم سے پوری زندگی کبھی بھی ڈرل ہوگا بھی نہیں لیکن ایک منٹ ابھی تھوڑا سا ہم لوگ آگے جاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس والے روم کے اندر کیا ہے اب بھائی صاحب یہ تو بند کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے اور یہاں پہ تو ہم لوگ کا بندہ بیٹھ ہوا ہے ہاں ابھی ٹھیک ہے نا ارے سر ایسا اوپی سٹیشن بنائے کے سر کیا بتاؤں سر ہاں انجوائے کرو چاہے بھائے پیو سٹیشن اپنا یہ ہے یار گائز ابھی دیکھو یہ سٹیشن سٹیشن لگ رہا ہے پہلے تو پتہ نہیں کیا ہی لگ رہا تھا یار گائز ابھی سب کچھ ہے یہاں پہ ایک تو یہاں پہ فون بوت بھی ہے ہم لوگ کسی کو کال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنے سٹیشن کے اندر سے سنیکس بھی پرچیس کر سکتے ہیں ساتھ میں کول ساری فیسیلٹیز ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم لوگ کے کسٹمرز بھی آگئے ہیں لیکن وہ وی آئی پی لاؤنج میرے خیال سے یہ والا ہے ہاں آر گائز ابھی یہ دیکھو بارش ہو یہاں پھر دھوپ ہو ہم لوگ کے وی آئی پی کسٹمرز بیٹھیں گے یہاں پہ یہی تو میرا آئیڈیا تھا یار گائز جیسا چاہا تھا بلکل ویس سٹیشن بنایا ہے اس نے اور یہاں سے بند ہے لگتا ہے کہ باہر جانے کے لیے اس والے دروازے کو ہم لوگ کو یوز کرنا ہے ابھی تھو� ایک منٹ بھائی صاحب یہ ڈاغی کو بھی لے کر آگیا ہے اور یہ دیکھو ٹرین بلکل ہم لوگ کے پاس سے گزر رہی ہے یہ چیز تو مجھے چاہیے تھی لٹرل ہی میں یار گائز ٹرین کے اندر کدھر آگئے ہوں ابھی ایک منٹ مجھے جمپ کر کے واپس جانا ہوگا اور یہ دیکھو بلکل سٹیشن کے اوپر آگیا ہوں یہ چیز مجھے چاہیے تھی یار گائز ابھی بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہم لوگ کا کام لیکن یہ کیا چیز ہے یہ سگنل پتہ نہیں کس چیز کا ہے بعد میں د دیکھیں گے اور چھت وقت بھی ہاں پہ اس نے لگا کے رکھی ہے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھو یار گائز یہ سارے کے سارے وزیٹرز ہیں جو کہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہوں گے اس نے کوٹ پہن کے رکھا ہے نا میرے خیال سے یہ نارس ینگ ٹاؤن جائے گا اور ان لوگ کے پاس بڑے والے بریف کیسز بھی ہیں ماننا پڑے گئے یار گائز جیسا سوچا تھا بلکل ویسا ہی بنا کے دیا اس نے اور یہاں سے بھی ہم لوگ ٹکٹ وغیرہ پرچیس کر سکتے ہیں سارے کی سارے چیزیں یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں وی آئی پی لاؤنج بھی آ گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم لوگ کا یہ بندہ بھی آ گیا جو کہ کنٹرول روم کو ہینڈل کرے گا بٹ یار گائز ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے مجھے ابھی بھی ہاں یار گائز سیکیورٹی کدھر ہے سیکیورٹی بھی تو ہونی چاہیے نہیں یار گائز ریلوے سٹیشنز کے اندر کافی زیادہ چوریاں ہوتی ہیں اور سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے یہاں پہ س تو وہی ہے یار گائز یہاں پہ سارا کا سارا ان لوگ کا سامان ہے اس کے بعد یہ نہیں اوپن ہوگا دوسری سائٹ سے جانا پڑے گا ہم لوگ کو جلدی سے چلتے ہیں دوسری سائٹ پر ہو رہے ہیں یار گائز سیکیورٹی چاہیے نا ہم لوگ کو سیکیورٹی کے بغیر کام کس طرح ہوگا باقی تو سب کچھ اس نے بلکل پرفیکٹلی اورگنیز کیا ہے یار گائز سب کچھ ہے یہاں پہ لیکن سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے اور یہ چیز بھی یہاں سے بند کر کے رکھی ہے اس نے ایک منٹ اپنا روم بغیرہ سب کچھ ہی بند کر دیا اس نے لیٹرلی میں یار گائز لگتا ہے کہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا ہے مجھ سے اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہے بلکہ نہیں یہ وہ نہیں ہے سر میں اس کا بھائیوں سر کیسا اپگریڈ کیا ہے سٹیشن سر سٹیشن تم نے کافی زیادہ بڑی اپگریڈ کیا ہے لیکن وہ سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے سر سیکیورٹی بھی لیائیں گے سر ہاں سیکیورٹی چاہیے ہوگی نا ہم لوگ کو جلدی سے سیکیورٹی کا بھی بندوبست کرو میں تب تک ٹ ٹرین نہیں ہے یار گائز ہم لوگ کے پاس ٹرین سوچ رہا ہوں کہ اپنی لے کر آؤں بٹ ابھی فلال تو یہ والی ٹرین بھی یہاں پہ رک نہیں رہی ہیں ایک منٹ سے پتا کرتا ہوں مجھے بتاؤ کہ یہ ٹرین یہاں پہ رک کیوں نہیں رہی ہیں سر ابھی رکیں گے سر وہ کافی پی رہا تھا میں ابھی تمہاری کافی کے چکر میں یہاں پہ سارے کے سالے لوگ ویٹ کر رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ابھی جو بھی ٹرین آئے گی وہ اسٹیشن پہ رکیں گی سر ہاں رکن چاہیے سٹیشن پہ ٹرین اور تم سب لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ آ چکے ہو میرے ریلوے سٹیشن کے اندر یہاں پہ تم لوگ کو فرس کلاس سرویسز دی جائیں گی ابھی ویٹ کرتے ہیں ٹرین کا دیکھتے ہیں کہ ٹرین یہاں پہ رکتی ہے یہاں پہ نہیں سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا لیکن نہیں ابھی بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آر گائز تھوڑی سی چیزیں ابھی بھی مسنگ ہیں جیسے کہ سیکیورٹی نہیں ہے یہاں پہ اور ہم لوگ کی ریلوے سٹیشن کے ان ہی ہیں اب ہم لوگ کے جو ویزیٹرز ہیں یار گائز وہ بیچارے یہاں پہ ویٹ تو نہیں کریں گے نا سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ٹی وی وغیرہ بھی لگا دو ہاں یار گائز ٹی وی بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد سنچن اور چاپ کو بھی یہاں پہ لے کر آنا ہے کیونکہ ہم لوگ نے نورس ینگٹون بھی جانا ہے لیکن اپنی ٹرین میں جائیں گے ریلوے سٹیشن تو ہم لوگ کا بن گیا ہے اور سارے گی ساری ٹرین کو روکے میں نے یہاں پہ ان لوگ کی سپر ویج لیکن یہ ابھی پتہ نہیں رکے گی یہاں پہ نہیں 제일 یعنیسے میں ہاتھ تو ہلا رہا ہوں پتہ نہیں ابھی اس کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ نہیں ابھی رکو نا ٹرین کو یہ کیا کر رہا ہے یہ ٹرین رکھ نہیں رہی ہے میں کب سے یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو ہاتھ ہلا رہا ہوں بٹ جار کہ یہ ٹرین نہیں رکی ابھی رک نہ ٹرین کو رک گئی آر گا گا اس لگتا ہے کہ ٹرین رک گئی ہے جلو جلو انکل ٹرین آگئی پیچھے دیکھو ابھی تمس سب لوگ نورس ینگٹ اونگٹ آن ہو گیا اور ٹرین ہم لوگ کی ریلوے سٹیشن پر رکھ بھی گئی ہے یہی چاہیے تھا مجھے یار گائز فائنلی ہم لوگ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی بہت سارے کام باقی ہیں نیکس والے اپیسوڈ کے اندر سوچ رہا ہوں کہ اپنی ٹرین بھی لے کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتانا کہ یار گائز کونسی ٹرین لے کر رہا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں کوئی ایسی ٹرین لے کر رہا ہوں جو کہ روڈ پہ بھی چلے تو پھر بھی مجھے کومنٹ کر کے بتا دینا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں کوئی بلٹ ٹرین لے کر رہا ہوں تو کومنٹ کر کے بلٹ ٹرین لگ دینا فیلال تو ابھی پانچ منٹ کے اندر یہ والی ٹرین یہاں سے نکل جائے گی یار گائز کافی زیادہ مزہ ہے آج کے دن اگر آپ لوگ کو میرا یہ والا ریلوے سٹیشن اور آج کا گیمپلے اوپی لگا ہے تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں نا میں آپ لوگ سے ملتے ہو کر لے کر گیمپلے کے اندر ٹرین 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 با با بائی